سلاللہ جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے پاؤں پہ کم پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے تو وہ جیسے باڈی بیلڈر بازوں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوں میں طاقت اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوں میں طاقت نہیں ہوتی اسی وجہ سے بکرا ہو یا گائے ہو اس کے جو اگلے پاؤں ہیں نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو پائے جب پکایا کریں اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں اس میں رس زیادہ نکلے گا اس میں چکناہ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوش کیا تھا بکرے کی جو ران ہے نا جو اگلی ٹانگ ان کا گوش پسند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش کیسے کھاتے تھے ترمیزی میں باپ باندھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوش کو ایسے اس کا اپنا مزا ہے چوری سے کٹ بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ